اکھیل چھتری مہا سبھا کا منڈل کا ارکارنی کا گھٹن سا کشل سمپن ہوا جس کے سمبت میں اکھیل چھتری مہا سبھا کے راشتری پر وقتہ کالیکا سنگھ نے بتایا کہ اکھیل چھتری مہا سبھا کے منڈل پتادیکاریوں کی گھوشڑا کی جارہی ہے یہ سے بھی پتادیکاری چھتری سماج کے شچا وہ اتھان کے لیے کاری کرے گی ہم لوگ رام پنچائت اسطر تک سنگٹھن کو مضبوط کرنے کے لیے ابھیان چلا کر اور لوگوں کو جڑنے کا کام کریں گے اس کے ساتھ ہی سدستہ ابھیان چلائیں گے ان کے گھروں پر جائیں گے ہم کو سماج میں ایک سندیج دینا ہے کہ ہماری راجنیتی آرثی کی درشتی سے بھاگیداری کیسے سنیچیت ہوگی اس سمبت میں گورپنی سے بات کرتے ہوئے اکھیل بھارتی چھتری مہا سبھا کے راشتری پر وقتہ کالیکا سنگھ نے کہا آج ہم لوگوں کا اکھیل چھتری مہا سبھا کے سنگٹھن کے بستار کو لے کر کے پردیش منڈم جلے کے بیبھن پرپوشٹوں کو لے کر کے ان کے پدہ دھکاریوں کی گھوسرا کی جا رہی ہے جس میں آج سب کو جمعیداری سونپی جائے گی اور چھتری سماج کے لیے اتھان کے لیے سچھا کو لے کر کے سواست کو لے کر کے سماجی کوریتیوں کو لے کر کے اکھیل چھتری مہا سبھا کار نرنتر کر رہی ہے اور گرام پنچائت اسطر تک اس سنگٹھن کو مجبوط کرنے کے لیے آج ہم لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اور سنگٹناتمت دھانچے کے بستار کر کے ہم گرام پنچائت اسطر تک اپنے سنگٹھن کو کھڑا کرنے کا کار کریں گے گرام پنچائت اسطر تک ہم جا کر کے سدستہ کے مادھیم سے ایک ایک ویکتیوں کے دروازے پہ جا کر کے ان کو سادھان سدستہ کے مادھیم سے جوڑ کر کر کے ان کے بائیوڈاٹا کو اکٹھا کر کے سماج میں اس بات کا سنکیت دینا ہے ہم کو جو ہماری آج راجنیتی ساماجی آرتھیک ہر طرح کی بھاگیداری کم ہوتی جا رہی ہے آرچھن کی مار کو لے کر کے پرتباس آلی نوجوانوں کا جو دمن ہو رہا ہے اس سنکھیا بل کے آدھار پہ ہم اپنی سنکھیا کو مولوک سے پناہ رستاپید کرنا چاہتے ہیں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری بھاگیداری سن کے برابر ہے اور ساماج میں بھاگیداری سن ہونے کے ناتے آج ساماج میں ہماری بھاگیداری سنشت نہیں کی جا رہی ہے یہ دکھت پہلو ہے کہ اجوہ دھیا رام جنم بھومی نیاز سمیت میں ہماری بھاگیداری نہیں ہوئی کہ جبکہ بھاگوان پورسوتم بھاگوان سری رام ہمارے آدرس ہیں ہمارے بانسج ہیں اور انہی کے نیاز نیرمار سمیت میں آج ہماری بھاگیداری نہیں ہے تو یہ ہمارے لئے ایک دکھت پہلو ہے میں راشتی پربکتہ کالکہ سے اکل چھتری مہا سبھا